حدیث مبارکہ کیا ہے؟ کہ حضرت امار بن یاسر صحابی رسول مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں نبی پاک نے ان کو دیکھا پتر اٹھا اٹھا کے لارے ہیں نبی پاک نے ان کو دیکھا اور غیب کی خبر دی فرمایا تقتل کل وی اکیا عمار تقتل کل فی ات الباغیہ میں تو علماء سے کہتا ہوں کہ اس طرح کی چپتے سوالات آپ اپنی قوم کے سامنے رکھا کریں اور جو سوشل میڈیا کے ذرائع پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یار یہ آپ یہ چیزیں رکھو لاؤ لوگوں کے سامنے اور عقائق بتاؤ ذرکار نے فرمایا امار تجھے تیری مار روئے ہیں یہ نبی پاک کا انداز تھا محبت کا انداز تھا اور وہی ہنکہ یا امار امار تجھے تیری مار روئے تقتل کل فی ات الباغیہ تجھے باغی جماعت قتل کرے گی کیا وہ شیخ الاسلام ہے کیا وہ شیخ خنف الاسلام ہے کیا وہ پیڑز نائبان ہے سب نے اس حدیث کو پکڑ کر اور اس حدیث کو ڈال بنا کر کیا کہا کہ جی دیکھو حدیث میں کہا گیا کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا تو حضرت معاویہ کے گروہ باغی ہے تو وہ باغی جماعت ہے اور حضرت امار بھی اسی میں شامل ہے تو لہذا حضرت امار رضی اللہ عنہ وہ اردہ و انہا باغی ہوئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت معاویہ کا مقدمہ تم نے روایات سے ہی لڑنا ہے تو ہمیں لکھ کر دے دو کہ تم روایات سے حضرت معاویہ کا مقدمہ لڑو گے یا مولا علی کا مقدمہ تم روایات سے لڑو گے بخاری کی لوایات سے لڑنا ہے تو بخاری سے لڑو مسلم کی روایات سے لڑنا ہے تو مسلم سے لڑو وہ شیخ خنف الاسلام پیدا ہو گیا امیر علیہ سنت نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی امیر علیہ سنت نے حضرت معاویہ کا جلوس نکالا وہ نے کہا جی دیکھو حدیث میں آیا ہے وَيْحَقْ يَا عَمَّار تَقْتُ الْقَلْفِتُ الْبَاقِيَا اے عمار تجھے باقی جماعت قتل کرے گی تو اس نے بڑا احسان کر دیا علیہ سنت پہ شیخ علیہ السلام نے کہا جی ہم تو اس دن حدیثوں کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم حضرت معاویہ کے بارے میں نہیں بولتے بھائی تُو نہ ہی بولتے بلہ جی ہم زبان بند رکھتے ہیں اتنی بکواز کر کے بھی کہتا ہم زبان بند رکھتے ہیں تو اگر تُو نے مخاری کی 2812 پڑی ہے سنیے کا بڑی توجہ تو سو حدیثیں پہلے پیچھے سے تُو گزر کے آیا ہے 2704 تُو نے نہیں پڑی جس میں نبی پاک فرمارے ہیں ان ابنی حادہ سید یس یسلح بھی فی عدین عظیمتین من المسلمین میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلاح کرائے گا اب مجھے ایک بات بتائیں وہی گروہ باغی بھی ہے وہی گروہ عظیم بھی ہے تو تُو نے جو پہلے جو عدیث گدری ہے 2704 وہ نہیں پڑھ کے آئے تھے اور پھر تُو نے اس کے بعد جو 2924 گدری ہے انٹرنیشنل نمبر ایک کے مطابق سمجھے رہا انٹرنیشنل نمبر ایک کے مطابق جو آکے جو سو عدیثیں آئی ہے ان کو نہیں پڑا پیچھے جو سو عدیثیں گدری وہ نہیں پڑی کہ سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلاح کروائے گا اور وہ جو 2924 ہے جس میں حضرت محبیہ کو سرکار نے فرمایا کہ محبیہ جنتی ہے جس میں سرکار نے حضرت محبیہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی تیری نظر سے وہ عدیثیں نہیں گدری اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو یہ تقتلق الفیت الباقیہ کون ہے یہ فیہ باقیہ کون ہے جس کو سرکار کرے کہ امار تجھے باقی جماعت قتل کرے گی اب باقی جماعت کا تعیم تو سرکار نے کرتیا قتل کرے گی اور حضرت محبیہ کی جماعت کا تعیم بھی کرتی روایت سے لڑنا چاہتے ہیں مقدمہ تو روایتوں سے لڑو نا تو اسی جماعت کو سرکار کرے کہ وہ جماعت عظیم ہے اور اسی جماعت کے افراد کو حضرت تلہا حضرت زبیر بن علوام کو سرکار اشار مبشرا میں داخل کر رہے ہیں اسی جماعت کے افراد حضرت زبیر بن علوام کون ہے اشار مبشرا میں سے حضرت تلہا بن عبداللہ کون ہے اشار مبشرا میں سے اسی جماعت میں داخل ہے تو کیا یہ سارے باقی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون لوگ تھے ہم انکار نہیں کرتے زدیز کا لیکن مسئلہ کیسے ہلوگا تو مسئلہ ایسے ہلوگا کہ حدیث میں دونوں مسئلہ حل کر دیئے گئے کہ ان کو عظیم کہا گیا ہے فیہ تینی عظیمتیں میں ان کو داخل کیا گیا ہے اور حضرت معاویہ کو جنت ہی کہا گیا ہے اسی بخاری شریف کے اندر تو وہ کون لوگ تھے جو نے حضرت معاویہ کو قتل کیا وہ لوگ تھے خارجی جو حضرت معاویہ کے گروہ میں گھس آئے تھے جو حضرت علی کے گروہ میں بھی گھسے تھے تو یہ خارجی ادھر بھی گھس ہے ادھر بھی گھس ہے ورنہ حدیث کو جھٹا نہیں سکتے کہ حدیث میں جو 29122812 پڑھ کے تو حضرت معاویہ کے بارے میں لوگوں کو گھمرا کر رہا ہے تو 2704 پڑھ کے حضرت معاویہ کی عظمت بھی بتا رہا جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت معاویہ گروہ عظیم ہے